قیدی نمبر چار چار سات سفر کے علاج کا معاملہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کو بعض ذابطہ طور پر خط لکھ دیا نواز شریف کو مرضی کے کسی بھی ہسپتال میں علاج کی پیشکش کر دی ہے خط کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی اس حوالے سے مزید افصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ آقیب تنویر سے جی آقیب بتائیے گا پنجاب حکومت نے جو کہا تھا ویسا کر دیا ہے اب جواب کا انتظار ہے کیا لگتے آگے کیا صورتحال ہوگی جی زینب بلکل اگر سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج معالجے کی بات کی جائے تو گزشتہ دو دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی ترجوان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل کی اور ساتھ میں سینئر صحافی مجیبر امان شامی بھی ان کے ساتھ موجود تھے ڈاکٹرز کی جانب سے جو ان کا چیک اپ کیا گیا اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ باتچیت بھی کی گئی اور ان کو آمادہ کیا گیا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی اگر وہ پرائیویٹ ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں یا سرکاری ہسپتال میں علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان کا بالکل علاج کیا جائے اگر لندن کے جو نواز شریف کے معالجین ہیں ان کو پاکستان بلا کر علاج کروانا ہے تو پھر بھی پنجاب حکومت ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تو پنجاب حکومت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ وہ ایک تحریری خط بھی لکھیں گے جس میں نواز شریف کو آفر کی جائے گی کہ وہ اس علاج معالجے کے لیے ہر طرح کی ان کو پیشکش کی جائے گی تو آج ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے جس میں خط کا جو متن ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر جو شاہد حمید ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر جو شفی ہیں انہوں نے نواز شریف کا معاینہ بھی کیا ان کی جانب سے نواز شریف کو سبتال میں جو داخل کروانے کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ نواز شریف کا جو علاج معالجہ ہے وہ بھی ضروری ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نواز شریف کو خط لکھا گیا کہ وہ کسی بھی اپنے پرائیویٹ یا سرکاری سبتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں خط میں لکھا گیا کہ جو گزشتہ دو دن پہلے ملاقات ہوئی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی ترجمان پنجاب حکومت کی تو اس میں بھی نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی اگر سبتال میں علاج کروانا چاہتے ہیں تو ترجیحی بنیادوں پہ ان کا علاج معالجہ ہوگا اور پنجاب حکومت کسی قسم کی کوئی سیاست بھی نہیں کرنا چاہتی نواز شریف کی بیماری کو لے کے لیکن نواز شریف کی جانب سے اس دن بھی انکار کر دیا گیا تھا ذرائع نے یہی بتایا تھا کہ جب ملاقات ہوئی اس میں نواز شریف کو کہا گیا کہ وہ علاج معالجے کی پیشکش کو قبول کریں سینئر صحافی جو مجیوبر امان شامی صاحب دے ان کی جانب سے بھی نواز شریف صاحب کو کافی دفعہ منایا بھی گیا اسرار کیا گیا لیکن نواز شریف مانے نہیں لیکن اب بقاعدہ طور پر جو پنجاب حکومت ہے ان کی جانب سے لیٹر لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا علاج معالجہ پنجاب کے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال میں کروانا چاہتے ہیں تو ان کے علاج معالجے کے لیے اور تمام سولتے دینے کے لیے تیار ہے